جی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان نصاروان ایک سکت آپ دیکھ رہے ہیں چینل ماسٹر نیوز ایچ ڈی جی ناظرین سویڈن میں قرآن پاک کو جلایا گیا پوری دنیا میں مسلمان جہاں جہاں بھی رہ رہے ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں تو اس حصلے میں آج پاکستان میں بھی مختلف علاقوں میں شہر میں گاؤں میں کریا کریا ہر جگہ پہ یہ آج مسلمان جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں تو اس وقت میں مجود ہوں لاہور پریس کلاب کے سامنے لاہور میں آئی یہاں پہ بہت بڑا حجوم ہے وہ یہاں پہ مجود ہے آئیے ان سے بات کرتے ہیں جی ناظرین میرے ساتھ مجود ہیں سنا خان مصطفیٰ جن کا پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی ایک نام ہے اور الحمدللہ بہترین سنا خانی یہ کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ مجود ہیں مدنی صاحب شہزاد مدنی صاحب لاہور کا ایک نام ہے ایک ستارہ ہے تو آج ہمارے ساتھ لاہور پریس کلاب کے سامنے یہ مجود ہیں تو ان سے آئیے پوچھتے ہیں یہ جو احتجاج ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے کیا کہیں گے جی اسلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جو آج کل یہ ایک سسلہ چلا ہوئے ہیں جو بھی غیر مسلم ہے وہ جرچہے ہمارے مذہب پر اٹیک کرتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کیا کہیں گے اس کی بنیادی وجہ تو ہے جب وہ اسلام و فوبیا کے حوالے سے عالمی طور پر مسلمانوں کو دبانے کے ہمیشہ اور ان کی جو مقدسات ہیں ان کی بے حرمتی بہت سے پہلوں سے خاکوں کی شکل میں اب قرآن جلانے کی شکل میں یہ کافی وقتوں سے جاری ہے مگر اسلام ایسا دین ہے جو کہتا ہے کہ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی جھوٹا نہ گئیں اتنی مطلب سوفٹنیس ہے تاکہ وہ کل کے آپ کے خدا کو جھوٹا نہ گئے لیکن جو سیچویشن اور صورتیار یہ دیکھیں جو سارے جمعہ ہیں ان کے دلوں کو دکھایا گیا ہے کیونکہ قرآن اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے اور یہ ہماری جان ہے باقی کتابیں ہیں ترات ہے انجیل ہے زبور ہے لیکن قرآن کیونکہ آخری کتاب ہے اور حضور ربی پاک علیہ السلام پر اتری ہے اس حوالے سے سوئیڈن میں جو عمل کیا گیا وہ بقیدہ اس گورنمنٹ کی اجازت کے تحت کیا گیا ہم عالمی دنیا سے کہتے ہیں اور بالخصوص پاکستان کی ریاست سے کہتے ہیں کہ وہ بھی اس پہ بہت مصبت قدم اٹھائے تاکہ کوئی بدبخت آئندہ یہ اقدام کرنے کی کوشش نہ کریں بہت بہت شکریہ السلام علیکم عزت کے لیے یہاں پہ آزر ہوئے ہیں یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ جو اینا وہ محفلے تو پڑھتے ہیں مگر جب دین کا معاملہ ہوتا ہے تو آپ آتے نہیں ہم ادھر اس لیے سارے نادخان آزر ہوئے ہیں کہ قرآن پاک کی عزت ہماری عزت ہے اور جتنی بھی یہ انگریز لوگ جتنی بھی یہ قرآن پاک کی بے ہمتی کر رہے ہیں ان کو یہ میسیج دے رہے ہیں کہ آپ آزر آجیں کیونکہ ہم کسی فرقے کو کسی کو بھی ہم چھیڑتے نہیں ہیں ہم نے کبھی عیسائیوں کو کچھ نہیں کہا کبھی ہندووں کو کچھ نہیں کہا کبھی کسی بھی مذہب کو نہیں چھیڑا تو ان کو چاہیے کہ یہ مسلمانوں کا یہ جو دل مجروع کرتے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے ان کو یہ قرآن پاک کی طرف اگر انہوں نے آنکھ اٹھا کے دیکھا تو ان کی آنکھ بھی ہم نکال لیں گے یہ پیغام ہے نات خانوں کا میرا نام ڈاکٹر شباز قادری ہے میں یہ پیغام دے رہا ہوں اگر دبارہ انہوں نے یہ ایسی حرکت کی تو الحمدللہ جتنے بھی نات خان ہیں نا ہم الحمدللہ سارے نات خان ہی کھٹے ہوگے ان کی آنکھیں بھی بھر بار نکال لیں گے ان کو چاہیے کہ یہ اس طرح کی اب حرکت نہ کہہیے آخری والے ہیں تاجدار ختم نبوت زندہ بعد لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے زیادہ جو کریڈر جاتا ہے یہ علاج شزادنی مدری صاحب کو جاتا ہے پی اے الحمدللہ انہوں نے سیٹ اپ سارا بنایا سب نات خانوں کو میسیج ویرا کیا بس میں یہ چاہتا ہوں کہ جیسے پی ٹی اے کے کارکنان کی منمت کی گئی ہے تو ویسے مضمت سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ کوئی فائدہ نہیں مضمت سے یہ منمت ہونی چاہیے ان کی یہ جب ان کا دل کرتا ہے یہ کوئی نہ کوئی بات لے گیا مسلمانوں کا دل دکھانا شروع کرتے تھے یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا ہم نے تو آئی تک کبھی کسی کو کچھ کہا ہی نہیں ہے کسی بوت والے کو کبھی کچھ نہیں کہا کسی چرچ والے کو کبھی کچھ نہیں کہا کسی کو نہیں کہا ان کا جب دل کرتا ہے یہ جب کوئی بات ہوتی ہے قرآن پاک ہی ہماری بے رمتی کرتے ہیں اس سے کوئی نہ تھا یہ جو تمام جو عالم لوگ ہیں جو ادارے ہیں جو فوج ہیں اب آدھ نوٹ کریں آپ کہ جیسے پی ٹی ایک کارگون کی انہوں نے مرمت کی ہے سویڈن کی بھی ایسے ہی مرمت کی جائے گی ٹھیک ہے اور ہر بات پر کہتے ہیں لبائک والے کہاں ہیں یہاں ہیں ایجی لبائک والے کوئی جس نے بات کرنی ہوں ہم سے بات کریں ہماری حضرت پر وار کریں یہ کیوں بار پر یہ کیا بات ہوئی کوئی بھی بات ہوتی ہے قرآن پاک کی اوپر مسلمان کی اوپر بات کرتے ہیں یہ لبائک والے جس نے کرنی ہماری حضرت پر وار کریں ہمارا گھٹا ہوتا رہے ہمارے گھر آگے کوئی اس کے ہمیں مارے اگر کوئی بات آپ کو چاہیے کوئی دلیل چاہیے تو ہمارے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں آپ بیٹھیں ہم گٹھیں یہ کیا بات ہوئی چار پولیس والے آپ نے کٹھے کر دیئے ساتوں سموندر پار آپ جی آپ کر رہے ہیں ادھر آو نا ادھر آگے مقابلہ کرو پھر دیکھتے ہیں کون مائی کا لال ہے دیکھتے ہیں قرآن کی فاضت کیسے کی جاتی ہے آئے نا لبائک لبائک بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اللہ کی کرم و فضل سے ہمارے اس پاکستان بھر سے اور بالخصوص پنجاب کے دور و نزدیک کے تمام سناخان مصطفیٰ جو آکے کریم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نامو اس کی خاطر گلی گلی نگر نگر کچھا کچھا بستی بستی میں جا کر اپنے پیغام کو عام کرتے ہیں آج مصطفیٰ یہاں پر جمع ہیں اور یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر دوبارہ کبھی آئندہ ایسی کوئی کسی قسم کی بھی کوئی کاروائی یہود و نصارہ نے یا کسی بھی زیر و زبرنے کرنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ ہم اس کا جواب اب زبان سے نہیں بلکہ اس کو مرمز سے دیں گے انشاءاللہ تاکہ پتہ سے لے کا واقعی کہ ہم لوگ آقا کے سناخان ہیں اور سچی عاشقی رسول ہیں بے شک بے شک اچھا جی یہ جو سیوڈن میں گستاقی ہوئی ہے ہم ان کی پورت زورت مذہمت کرتے ہیں اور جو علاج شدادن احمدنی نے حضور کے سناخانوں کو کٹھا کیا ہے اس پہ انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور پور کے پاکستان سے لہور سے سناخانوں کی کثیر تداد اکٹھی ہوئی ہے عظمت قرآن کے اوپر پیرہ دینے کے لیے کہ بطلہ دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے ان پر مرمٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے ہم حکومت وقت سے کہتے ہیں کہ مختلف ممالک نے ان کے سفیر کو نکالا ہے آپ سے بھی پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان سے سیوڈن کے سفیر کو برطرف کیا جائے اور جتنی بھی ان کی مصنوعات ہیں اس کے پر وہ بندی لگائی جائے میں بھی ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جیسے کہ سب سناخان یہاں موجود ہیں میں یہ بات کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ سناخان پہلے بھی ایسے احتجاجوں میں شامل رہے ہیں مگر وہ اپنے اپنے علاقے میں اپنے اپنے فردن فردن وہ شرکت کرتے رہے ہیں مگر یہ والا جو ہے وہ خالصاً جو ہے سناخانوں نے اپنا یہ احتجاج ریکارڈ کروایا آج پریس کلاب کے باہر تو میں یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ جہاں تک ہم کر سکتے تھے احتجاج کر سکتے تھے وہ ہم نے کیا مگر جو حکام بالا ہے ان کو چاہیے کہ وہ ان کا بائیکارڈ کریں جس طرح ایران اراک اور مختلف ممالک نے ان کے سفیروں کو نکالا اور اپنے سفیروں کو واپس بلایا پاکستان کو بھی چاہیے کہ اس پہ کوئی رد عمل دے ان کے ساتھ بائیکارڈ کریں ان کی اشیاء کو ان کا بائیکارڈ کریں تاکہ ان کو پتا چلے کہ غیرت مسلم زندہ ہے تکلیف کے اظہار کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں جتنے لاتخان ساتھی ہیں اور یہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ کسی بھی مذہبی مقدسات کے لیے عدب اور اعترام ہم وہ لوگ ہیں جنہیں یہ کہا گیا کہ دوسروں کے خداوں کو برا نہ کہا جائے یہ اسلام کی تعلیمات ہیں ہم کسی کے خداوں کو برا نہیں کہتے جن انبیاء کے وہ ماننے والے ہیں ہم ان انبیاء پر ایمان رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے قرآن مجید کو جلانا یہ عام کتاب نہیں ہے یہ اللہ کا کلام ہے دنیا کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے سمجھنا پڑے گا کہ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے یہ قرآن مجید ہے یہ اللہ کا کلام ہے ہم اس چیز کی شدید مضمت کرتے ہیں انتہائی مضمت کرتے ہیں اور اس فیصلے کو جو پوری دنیا کے مسلمانوں کو جو تکلیف پہنچی ہے اسی طرح پاکستان کے مسلمانوں کراچی سے لے کر خیبر تک یہ جو پروٹیسٹ ہوئے ہیں یہ فطری عمل ہے اور مسلمان اس چیز پر خاموش نہیں بیٹھے گا اس لیے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں حکومت پاکستان سے بھی کہ اس کے لیے سخت ایکشن بیا جائے اقوام متحدہ میں بھی اس کی آواز اٹھائی جائے ساتھ ساتھ سوڈش جو یہاں پر ہے ان کو بھی کہتے ہیں کہ یہاں پر اس کے خلاف ایکشن لیا جائے شہداد مدنی صاحب جنہوں نے سب ناکخانوں کو اکٹھا کیا یہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کسی بھی مقصد کے لیے کسی بھی وجہ پر تمام ناکخانوں کو نقابہ کو قرآن قرآن حضرات کو اکٹھا کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی چیز ہے اللہ تعالیٰ انکرس کا آج رکا مزمت کرتے ہیں یہ یہود و حنود کی جو سازشیں ہیں یہاں قرآن پاک جلانے کا یہ واقعہ ہوا ہے اس کی برپور مزمت کرتے ہیں اور حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنا سفیر واپس گلائیں اور ان کی جتنی بھی پروڈیکٹ ہیں ان کا بائی کٹ کیا جائے اور اس کے علاوہ ہم سب کو یہ جہتی کے ساتھ مل کر قرآن پاک کے دفاع کے لیے برپور اپنی خدمات دینی چاہیے اور خصوص بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ میں ہی اس قرآن پاک کی حفاظت کرنے والا ہوں تو یہ یہود و حنود ان کی جو سازشیں ہیں یہ قرآن پاک جلانے کا جو واقعہ ہے ہمارے دلوں سے یہ قرآن پاک کی محبت اور قرآن پاک کو نہیں نکال سکتے جو اس مصرفیت کے دور میں تشریف لائے تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں جتنے بھی ہمارے سینئر تشریف فرما ہیں سب کا شکر گزار ہوں اور یہ اعلان یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ جب بھی کوئی قطع قرآن اور صاحب قرآن کی شام میں گستاکی کرے گا ہم مرنے کے لیے بھی تیار ہیں اور مارنے کے لیے بھی تیار ہیں انہی اشار کے ساتھ کہ سبی سلاتین عالم اپنی جگہ ہیں سبی سلاتین عالم اپنی جگہ ہیں مدینہ کا سلطان اپنی جگہ ہیں جیسا کہ آپ لوگوں کو باہوی علم ہے کہ جہاں جی جہاں پوری مسلم میں مسلمان جو ہے وہ پوری امت قرآن پاک کے حوالے سے قرآن پاک کے حوالے سے احتجاج کر رہی ہے ہم سنہ خان جو ہیں نقابہ ہیں اور قرآن حضرات وہ بھی جی وہ بھی احتجاج اور مزمت کے طور پہ یہاں موجود ہیں اور سویڈن میں جو کچھ ہوا ہے اس کا میں پاکستان کی جو حکومت ہے اس سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ ان سے سفارتی تعلقات جو ہیں وہ ختم کیا جائیں اور میرا جو اہم پیغام ہے وہ اصل میں یہی ہے جتنی دیر تک ہم کسی کے محیت کہ اوپر اس وقت پورے زور و شور کے ساتھ حملہ نہیں کریں گے وہ ملک تباہ نہیں ہوگا اس لئے آپ پوری کوشش کریں یہ میرا اہم پیغام ہے کہ اس وقت پاکستان میں سویڈن کا کاربن ان کی پلاسٹک کی بہت ساری مصنوعات پھر ان کے ساتھ ساتھ ان کا لوہا اور پھر بہت ساری میٹیریل ایسی چیزیں سویڈن کی پاکستان میں آ رہی ہیں حکومت پاکستان سے میرا یہ بھی مطالبہ ہے وہ بھی سارے معاملات ترک کیا جائیں اور سویڈن کے جتنی بھی میڈن سویڈن چیزیں ان کو جلد جلد اس کا بائی کارٹ کیا جائے اور